چشتی اور سہروردی سلسلے کا حسین سنگم اس وقت آپ کے سکرین پر ہے ایک طرف حضرت خادق الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے اور انہی کی دیوار سے لگا ہوا یہ حضرت قاضی حمد الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے یہ صوفیانہ روایت کی ایک بہترین مثال ہے تو دنیا دار بادشاہ ایک حکومت میں گزارا نہیں کر سکتے لیکن اللہ والے جو دیندار ہوتے ہیں ایک ہی خانقاہ میں مختلف سلسلوں کے صوفیہ رہ سکتے ہیں حضرت خادق الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور قاضی حمد الدین ناغوری دو الگ سلسلوں کے بزرگان دین ہیں اور تقریباً سات سو سال پرانی تاریخ ہے ان بزرگوں کی حضرت خادق الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے استاذ بھی ہیں حضرت قاضی حمد الدین ناغوری اور اسی وجہ سے آپ کو استاذ خلیفہ بھی کہا جاتا ہے آئیے پوری تاریخ ہم جانتے ہیں اسکرین پر یہ حضرت قاضی حمد الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے اس نام کے دو بزرگ ہیں ایک حضرت صوفی حمد الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ ہیں جن کا مزار مبارک ناغور شریف راجستان میں ہے وہ حضرت موین الملت و الدین حضرت خاجہ خاجگاہ موین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں اور ان کا مزار مبارک ناغور شریف میں ہے اور یہ جو قاضی حمد الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ ہیں ان کا آستانہ مبارک حضرت خاجہ قدب قددین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں ہے یہ سلسلہ چشتیا کے بہت اہم بزرگ ہیں یعنی حضرت خادر قددین بختیار کاکی حضرت غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مرید اور جانشین ہیں اور یہ حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے جانشین ہیں یعنی آپ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ حضرت قاضی حمید الدین کی بسم اللہ خانی کرائی تھی تو اس حوالے سے آپ استاذ بھی ہیں اور ساتھی حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جب اللہ رب العزت نے برکات اور کمالات عطا فرمائے تو حضرت خاجہ قطب صاحب نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے بھی نوازا تو یہ سلسلہ تصوف میں بہت اہم تاریخ ہے اور ایک ہی کیمپس میں سلسلہ سہر بردیہ کی ایک عظیم شخصیت احرام فرما رہی ہیں اور دوسری اسی کیمپس میں حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی جیسے جلیل القدر عظیم بزرگ یہاں آرام فرما رہے ہیں یہی سوفیانہ روایت ہے سلسلے بھلے ہی الگ ہیں لیکن منزل چونکہ ایک ہے تو اس منزل کے حصول کے لیے سوفیہ کے یہاں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ طریقے بھلے ہی مختلف ہیں لیکن جب منزل ایک ہے تو ہم ایک ساتھ بیٹھیں ایک ساتھ ایک دوسرے کو سمجھیں یہی سوفیانہ روایت ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں اتفاق کرنا ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا ایک دوسرے کو سمجھنا یہی سوفیوں نے سکھایا ہے جبکہ آج ٹوپیوں کے نام پر اور مختلف طریقے اختیار کر کے امت میں بکھراو ہے تو یہ سبق بھی ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے اتحاد کا اتفاق کا تو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ بہت اہم بزرگ ہیں آپ نے ایک سو اسی سال کے عمر پائی اور اس ایک سو اسی سال کے عمر میں بہت بہت بڑے بزرگوں سے آپ ملے خاص طور سے حضرت خاجہ خاجگاہ مہین الحق الدین حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ کی ملاقات ہے اور ساتھ میں حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ایک لمبے زمانے تک جو ہے ظاہری تعلق بھی رہا اور اب باطنی اور روحانی تعلق یہ ہے کہ آپ کا آستانہ حضرت خاجہ قدب کے آستانے کے کیمپس میں ہی باقی ہے تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ ایک ایسے خانوادے میں جنم لیتے ہیں کہ جس خانوادے کا تعلق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا یعنی آپ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں اور صدیقی ہیں اور آپ کے جو والد محترم تھے حضرت اطاولہ محمود وہ بخارہ کے بادشاہ تھے تو بادشاہت آپ کو براست میں ملی تھی پندرہ سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کو بادشاہت پر بٹھا دیا پھر جب ایک مرتبہ جنگل میں شکار کے لیے گئے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ تو ایک حیرن کو شکار کیا ایک حیرن کا شکار کیا وہ حیرن جخمی ہوا اور اس حیرن کی طرف جب حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ گئے تو اس حیرن کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی اور پھر اس حیرن نے یہ بات حضرت سے کہی کہ اللہ کے بندے تم نے مجھے تکلیف کیوں دی کس بجا سے تم نے مجھے مارا بنا ضرورت تم نے میرا شکار کیا تو حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے دل کی دنیا بدل گئی تو اس حیرن کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی عطا فرمائی اس کے جملوں نے ایسا اثر کیا کہ پھر بادشاہت ترک کر دی حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے اور پھر فقیری کے راستے پر نکل پڑے اور کرمان پہنچے تو جب کرمان پہنچے تو حضرت ابوبکر کرمانی جو اس وقت کے بہت بڑے صوفی تھے ان کی خانقہ میں پہنچے اور ان کی خانقہ میں رہنے لگے وہ تربیت بھی کرنے لگے حضرت ابوبکر کرمانی رحمت اللہ علیہ نے پھر ایک عرصے کے بعد میں اپنی بیٹی بی بی ہمیرہ سے آپ کی شادی کرا دی اور شادی کرانے کے بعد میں خانقہ میں تمام جو ہے اصول و زوابی تیہ کیے جانے لگے تمام مراحل کہ یہ جانے لگے پھر حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کچھ دنوں بعد میں وہاں سے بھی اپنا رخت سفر بانتے ہیں تو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ وہاں سے اپنا رخت سفر بانتے ہیں راستے میں سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ وہ قاضی حمید الدین ناغوری کو تعلیم دیں تو روایتوں کے مطابق جو تاریخ اولیہ ناکپور کتاب ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ حضرت قاضی حمید الد ناغوری رحمت اللہ علیہ کو تقریباً دس سے بارہ سال تک حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم دی ہے اور اسی بیچ میں قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام مرید فرما لیں لیکن حضرت خضر نے مرید نہیں فرمایا کیونکہ حصہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے پاس تھا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو سہروردی سلسلے کی خلافت سے بھی نوازنا تھا اور ساتھ ہی ان کو اپنا جانش تو حضرت خضر علیہ السلام نے مرید نہیں فرمایا پھر وہاں سے بھی سفر پر نکلتے ہیں حضرت خضر حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ اور پھر راستے میں ہی یہ طے کیا کہ جو بزرگ میرے دل کے ارادے کو جان لے گا یعنی جو میرا نصب جان لے گا میں ان سے مرید ہو جاؤں گا تین باتیں سوچی تھی حضرت خضر حمید الدین ناغوری نے کہ جو میرے دل کے حالات جان لے گا کہ میں کون ہوں میں اس کا مرید ہو جاؤں گا اور جو میری کتابوں کی اصلاح کر دے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا اور جو بہت زیادہ ریاضتیں اور مجاہدات نہ کرا کے بہت جلدی درجہ کمال کو پہنچا دے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا تو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ جب شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ میں پہنچے تو آپ نے حضرت قاضی حمید الدین ناغوری کو طلب فرمایا اور پھر جب وہاں جا کر بیٹھے تو حضرت کا روب ایسا قاضی حمید الدین پر تاری ہوا کہ حضرت کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا چہرے کا رنگ بدل گیا شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ نے جب نظر ڈالی اور پھر فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بادشاہ کے بیٹے ہو اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں کتابوں کی اصلاح کرانی ہے تو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ نے وہ کتابیں جو اپنے ساتھ لے کر یعنی چار کتابیں جو آپ ہی نے لکھے تھیں اور یہ ارادہ کیا تھا کہ جو ان کتابوں میں غلطیاں نکال دے گا اور ان کتابوں کی اصلاح کر دے گا میں انہی کا مورد ہو جاؤں گا تو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے بنا کہے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ نے وہ کتابیں پہچان لیں اور کتابیں لیں اور پھر جب ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں لے کر کتابیں کھولی تو اس میں ساری چیزیں غائب تھی یعنی کچھ بھی اس میں لکھا ہوا نہیں تھا پھر جب دوبارہ وہ کتابیں دیکھیں تو اس میں سارے سارے برق واپس آ گئے تھے اور سارے الفاظ اس میں لکھے ہوئے تھے تو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کو بڑی حیرانی ہوئی شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس میں سے جو بھی تھا وہ دھو ڈالا یعنی جو بھی اس میں کمیاں تھی وہ کمیاں اب دور ہو گئی ہیں اب اس کو بالکل صاف اور شفاف کر دیا گیا ہے پھر حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ نے تو بہت جلدی درجہ کمال کو پہنچا دیا بہت جلدی سارے پردے اٹھا دیئے تو اس طرح سے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہر بردی رحمت اللہ علیہ کی ارادت میں آئے حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ اور پھر حضرت نے اجازت بھی عطا فرمائی اور پھر دنیا بھر کے سفر بھی حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ نے کیے پھر دلی بھی تشریف لائے اور دلی میں حضرت خاضر قدب الدین بختیار کاکی سے چونکہ پہلے سے ہی تعلق تھا تو حضرت خاضر قدب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں بھی رہے اور اس طرح سے ایک دوسرے سے ملنا جھننا ایک دوسرے سے خیالات کا تبادلہ ہونا یہ ہمارے صوفیہ کی روایت میں رہا تو حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ حضرت خاضر قدب صاحب کا بڑا احترام کرتے تھے اور خاضر قدب صاحب حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کا بڑا احترام کرتے تھے اور کمال یہ ہے کہ حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ صاحب تسریم بزرگ بھی ہیں متقی پرحیزگاری کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اس کے ساتھ ہی قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ بڑے باکرامت بزرگ بھی ہیں اسی سال جب حضرت قاضی حمید الدین ناغوری ایک سفر پر تھے اور دلی تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا اور اس وغیر مسلم تھا اور اس نے کہا جی یہ گھاس ہے اور اس گھاس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے سونا بنایا جا سکتا ہے تو قاضی حمید الدین ناغوری نے اس گھاس کو لیا اور اس گھاس کو پھر دریا میں پھینک دیا اس شخص کو بہت افسوس ہوا حضرت قاضی حمید الدین ناغوری نے جب دیکھا کہ وہ شخص بہت افسوس کر رہا ہے تو دریا میں ہاتھ ڈالا اور وہ ساری کی ساری گھاس حضرت قاضی حمید الدین ناغوری واپس لے آئے اور پھر اس شخص کو کہا کہ آنکھیں بند کرو اور آنکھیں بند کرنے کے بعد میں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری نے جب اس کے دل پر توجہ ڈالی تو اس کے آس پاس کا اس کے ارد گرد کا سارا ماحول سنہرا ہو گیا جس سے متاثر ہو کر کہ وہ شخص مسلمان ہوا اور حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے دین قبول کیا اسلام قبول کیا تو یہ حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کی کرامت کی ایک تاریخ ہے اس کے علاوہ بے شمار کرامتیں حضرت قاضی حمید الدین ناغوری کی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ اس خانقہ میں ایک لمبے زمانے تک رہے ناغور شریف سے بھی آپ کا تعلق اس حوالے سے رہا کہ شلطان شمس الدین التمش نے آپ کو ناغور شریف کا قاضی مقرر کیا تھا ایک لمبے زمانے تک وہاں رہے اور پھر جب دلی سفر پر نکلے قاضی صاحب تو آپ نے اپنے بیٹے زہیر الدین صاحب کو وہاں کا قاضی مقرر کر دیا تھا تو آپ چیف جسٹس بھی رہے قاضی بھی رہے ناغور شریف کے اس کے علاوہ جب سفر کر کے دلی میں تشریف لائے تو ایک لمبے زمانے تک سہر بردی فیضان بندگان خدا میں وہ تقسیم فرماتے رہے اور بہت اہم بات یہ ہے کہ چھوٹے بڑے سرکار بدائیوں شریف میں جن کا مذہب بہت مشہور ہے وہ بھی حضرت ہی کے مرید ہیں دونوں بھائی اور اس کے علاوہ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ امروحہ میں جو بچو والی درگاہ ہے یعنی حضرت شمس الدین شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ وہ بھی سہر بردی ہیں اور وہ بھی حضرت ہی کے مرید ہیں اور یہ بھی حضرت قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ کا امتیاز ہے کہ قاضی صاحب کو نو رمضان المبارک میں آپ کا بسال ہوتا ہے ترابی کے وقت آپ کا بسال ہوتا ہے آپ حافظ قرآن بھی تھے تو اسی حالت میں آپ کا بسال مبارک ہوا اور ہر سال نو رمضان المبارک کو اسی کیمپس میں یعنی درگاہ حضرت خاجہ قددین بختیار کاکی کے کیمپس میں اسی میں عرص ہوتا ہے اور بندگان خدا بڑی تعداد میں یہاں تشریف لاتے ہیں